تو یہ لے گیا ہے میں نے دودھ کا کن دودھ لینے جانے کے لیے تو گائیوں کے ساتھ یہ ہے میری پہلی پسندوالی گائے جو کہ میں ہمیشہ آتی ہوں اور اسے دیکھتی ہوں اور یہ ہمیشہ گھور گھور کے دیکھتے رہتی ہے تو یہ ہے ساری گائیں اور یہ ساری گائیں مجھے گھور گھور کو دیکھ رہی تھی یہ بغل والی کو دیکھو کتنے گسیل میں دیکھ رہی ہے اسے دیکھو جب میں سوچ رہی تھی کہ ان کے ساتھ سیلفی لے لوں تو یہ بغل والی نا پورے گسے میں مجھے دیکھے جاری تھی یہ دیکھو اپنی آنکھیں کیسے دکھا رہی ہے لال پلی کر رہی ہے اپنی آنکھیں مجھے دیکھ کر کے مجھے تو ڈر لگنے لگا کہ کہیں مجھے یہ ڈوس نہ دے تو یہ گائی آتا ہمیں دودھ دیتی ہے تو دنید ہمارا دودھ نکلنے لگا گائی کا اور یہ چھوٹا سا بچہ بچو بدماش ہے یہ بہت زیادہ بدماش ہے جو ہے اس کا ویبی تو یہ ہمارا دودھ نکل رہا ہے اور یہ بہت اپناشی کرتا ہے جب جب دودھ اس کا نکالنے جاؤنا تب تب یہ گصہ ہو جاتا ہے تو ہمارا دودھ آ گیا ہے اور میں گھر آ گئی ہوں میں نے چپل کھولا اور ہاتھ پہ دھو کر کے سیدھا پوجہ روم میں گھوز گئی ہوں ہنمان چلی سے پڑھنے کے لئے کیونکہ آج ہے منگل بار آج منگل بار کے ساتھ ساتھ آج پورنیمہ بھی تھا اور ہمارے گھر میں ہر پورنیمہ کو ستنیران بھوان کی قطعہ رہتی ہے تو اسی طریقے سے آج بھی ستنیران بھوان کی قطعہ ایک ہوئی ہے ہمیں میری ہمیشہ ستنیران بھوان کی قطعہ کرواتی ہے ہمیں کہتی ہے کہ بھوان کا پوجہ کرنے سے ہمیں شکھ سانتی اور نیروک سریر ملتا ہے اسی لئے منگل ہمیشہ ستنیران بھوان کی پوجہ کرواتی ہی کرواتی ہے ہر مہینے ہر پونیماشی کو تو گئیس کمنٹ باکس میں آپ بھی ایک بار سکت نرائن بروان کی جائے بزرم بلی کے جائے سرور لکھنا دیکھنا بہت ہی سکون ملے گا آپ کو بھی میں یہاں جانا زہ کنایا آپ کے گفروں بلک چو اور گھنے ہوا چیکے گا مہینے نی latent ہی روز ہی سوپا تو دیکھنا ساکھر موجانہ ور میں دیکھنے ray روز یہ چاول بن چکا ہے اور ابھی بنے گا بیسن کی پکوڑی جو کڑی میں ڈل کر کے کھائے جائے گا یہ ممی بنا گئی ہے یہ بن رہا ہے بیسن کی پکوڑی جو کڑی میں ڈلے گا میری ممی کڑی بہت ہی ٹیسٹی بناتی ہے میں تو اور لوگوں کے ہاتھوں کا تو نہیں کھائی ہوں لیکن میری ممی ہاتھ کا ٹیسٹ کا کڑی بہت اچھا ہوتا ہے یہ دیکھو گائز یہ بڑی بن گئی ہے اب یہ بڑی پانی میں پہلے جائے گا اور پھر جائے گا کڑی میں اور یہ پھول پھول کے نا یہ کیا سوفٹ بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتا ہے یہ ٹوٹنی بھی لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے کھانے میں یہ دیکھو کیسے گولڈن براؤن ہو گیا اسے پانی میں پہلے ہم ڈالیں گے تو میں پانی کا پہلے جگاڑ کرتی ہوں یہ کو کسی بڑتن نہیں اس سے یہ زیادہ سوفٹ ہو جائیں گے اس کے بعد وہ کڑی میں ڈالائے گا یہ کھانے میں بہت اچھا لگتا ہے اس میں تاکہ لگے گا جیرے اور مرچے کا تو گائز یہاں پر تھنڈ دھنباد میں تھوڑی ابھی بڑھ گئی ہے اس لئے میں نے جیکٹ پہل لیا ہے اور میری طبیعت بھی کچھ زیادہ صحیح نہیں لگ رہی ہے اس لئے میں آرام کرنے جا رہی ہوں تو آج کا vlog میں کر رہی ہوں یہاں پہ اینڈ تو پلیز 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 سپورٹ مجھے پلیز سپورٹ کرو جیسے آپ نے دوسری لوگوں کو بھی سپورٹ کیا ہے اس طریقے سے پلیز مجھے بھی سپورٹ کرو مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے پلیز 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 سپورٹ مجھے آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو اگر اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کردنا بھائی جل دھی ملتی ہوں necks vlog میں تب تک کے لئے ok bye bye and very 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 take care of yourself thank you, bye